ہلو فرنڈز آج ہم لوگ بات کرنے جائیں گے کلاسیفیکیشن آف ایرکرافٹ کی تو کلاسیفیکیشن آف ایرکرافٹ بیسیکلی دو طریقے سے پرائیمری کلاسیفیکیشن ہوا ہے ایرکرافٹ کا پہلا جو کی لائٹر دین ایر ہے اور دوسرا جو کی ہیویر دین ایر ہے آپ دونوں کے ڈائیرام سائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں لائٹر دین ایر والے کے بہت سارے اگزامپل ہیں جیسے ہوت ایر بلون اگر آپ نے دیکھا ہو تو لوگ اس میں بیٹھتے ہیں اور وہ ان کو فلائی کراتا ہے اور ہیویر دین ایر کے کومن کومنلی ہم لوگ اگر ایر اپلائنز وغیرہ دیکھتے ہیں یا راکٹ وغیرہ دیکھتے ہیں تو وہ سارے ہیویر دین ایر کے ایرکرافٹ ہیں لائٹر دین ایر والے کے اگر ہم بات کریں تو ان کے اندر ہائیڈروجن گیس یوز ہوتی ہے اور ہائیڈروجن گیس کا یوز اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ جو دین سٹی ہے ہائیڈروجن گیس کی وہ ایر سے کم ہوتی ہے تو آٹومیٹکلی وہ جو ہے ایر کے اندر اپورڈ رائز کرنے لگتا ہے اور برنال اس پرنسپل کے اگر ہم بات کریں تو اگر لائٹ دین سٹی کا کوئی اوبجیکٹ ہے تو وہ ڈیفینیٹلی ایر کے اندر اوپر جائے گا اس وجہ سے وہ بیسیکلی اگر ہم اس میں ویٹ کتنا بھی ڈال دیں اس کے ویٹ کے سافت اگر ہم وولیوم کو کمپرمائز کرتے ہیں تو وہ فلوٹ کرنے لگ جاتا ہے ایر کے اندر similarly اگر ہم بات کریں ہیلیوم گیس کی تو ہیلیوم گیس جو ہے وہ نون فلمیبل ہوتی ہے تو وہ بھی یوز کی جاتی ہے پر ہیلیوم گیس کا جو ویٹ ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے پر پہلے اس کا بھی استعمال کیا جاتا تھا نا ہم بات کرتے ہیں لائٹر دین ایئر کی تو اگر ہم لائٹر دین ایئر میں دیکھتے ہیں ایک ہوتا ہے نون ریجد کلاسیفیکیشن نون ریجد ٹائپ مطلب ہو گیا ہمارا جیسے ہم ہوت ایئر بلون کی میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بتایا تھا تو ہوت ایئر بلون ایک طریقے سے نون ریجد کلاسیفیکیشن ہے اور اس کے اندر انٹرنل ایکسٹرنل فریم ورک نہیں ہوتا اور نہ ہی سٹیڑنگ ہوتا ہے آپ ایک پوائنٹ سے اوپر جائیں گے اور اس کے بعد آپ کچھ لیمیٹیڈ ہائٹ تک جائیں گے اور پھر آپ واپس جو ہے دینسٹی گیس کی کم کر کے نیچے آ سکتے ہیں دوسرا ہوتا ہے ریجد ریجد کے اندر گیس ایک فیبرک کے مٹریل کے اندر کنٹینڈ ہوتی ہے اور یہاں پھر آپ میٹل فریم بول لو لائٹ میٹل ہوتا ہے بہت اور ایک کنٹرول کار اس کے نیچے ہوتی ہے جیسے دیگرام میں آپ دھیان سے دیکھیں گے تو آپ وہ نیچے دیکھے گا وہاں پہ کنٹرولر ٹائپ بنے ہوئے ہیں جو سائٹ میں ڈائیگرام دیا ہوا ہے انجن اور انجن میں ایک موٹر ہوتی ہے تو آپ موٹر سے کیا اس کو آگے کی طرف بھی سپیڈ مل جاتی ہے جبکہ نون ریجد والے میں وہ آگے نہیں موو کر پاتا وہ اوپر کی طرف ہی جا پاتا سٹیڑنگ نہیں ہو پاتی لیکن ریجد والے کے اندر کیا ہوتا ہے اگر آپ لیفٹ یا رائٹ کہیں بھی اس کو موو کرنا چاہیں تو آپ موو کر سکتے ہیں موٹر کے ثرو اگر ہم بات کریں ہیویر دین ایر کی تو آپ نے ڈائیگرام میں دیکھا جیسے ایرو پلینز ہو گئے گلائیڈر پلینز ہو گئے تو ہیویر دین ایر والے میں سب سے پہلے ہم بات کرتے تو پہلے ہوتے ہیں روٹری ونگ والے ایرکرافٹ تو روٹری ونگ والے ایرکرافٹ میں لیفٹ جو ہوتا ہے جنرلی اگر آپ نے دیکھا ہو تو بلیڈز جو گھومتی ہیں ہیلیکاپٹر کے اگر ہم بات کریں تو بلیڈز گھومتی ہیں تو آٹومیٹک لی ایک تھرس پیدا کرتی ہیں جس سے وہ ایٹموسفیر میں لانچ ہوتا ہے روٹری ونگ کے اندر ایک پہلا کلاسیفکیشن آٹو گیرو آٹو گیرو ہو گیا نون پاورڈ ایر ڈریون بلیڈز جن کے اندر نون پاورڈ بلیڈز نہیں ہوتی پاورڈ فلائٹ is accomplished by use of کنونشن انجن ان پروپیلر تو آگے کی طرف وہ بڑھتا ہے انجن ان پروپیلر سے اند دوسرا فاورڈ موشن کاز فری ویلنگ روٹیٹنگ بلیڈ تو فاورڈ موشن سے ہی جو ہوتا ہے وہ روٹیٹنگ بلیڈ کا فری موشن ہوتا ہے دوسرا ہیلیکوپٹر ہیلیکوپٹر میں پاورڈ جو ہوتی ہے وہ روٹیٹنگ بلیڈ سے ملتی ہے مینلی اور ہم جو آپ نے دیکھا ہوگا اس میں جوائسٹک ٹائپ ہوتا ہے تو بلیڈ کو آگے پیچھے روٹیٹ کر کے ہم فلائٹ پات کنٹرول کر سکتے ہیں جبکی جبکی ہمارے جو روٹری وینگ والے میں اس میں ہمارا نا ہم بات کرتے ہیں فکس وینگ والے کی فکس وینگ والے بہت ہی کومن اگزامپل جیسے ہم نے ایئرپورٹس پہ جو پلین دیکھیں جنرلی وہ فکس وینگ پلین ہوتے ہیں ان کے ونگ کبھی موو نہیں کرتے نا فکس وینگ میں بھی تین ٹائپ ہے سب سے پہلے ٹائپ ہے سی پلین سی پلین وہ ہوتے ہیں جیسے اگر جنرلی نیوی بگر ساکٹ وہاں پہ یوز ہوتے ہیں یہاں پہ کنونشل لینڈنگ یوز ہوتی ہے اور صرف وہ پانی کے اندر ہی چلتے ہیں اور وارٹر کے اوپر ہی یہ لوگ صرف ٹیک آف یا ٹیک آن کر سکتے ہیں اگر آپ پہلے کارٹونز دیکھے ہوں گے تو کچھ کارٹونز میں دکھاتے تھے دوسرا لینڈ پلین لینڈ پلین تک اس کو اڑھاتے ہیں پھر جیسی سپیڈ پکڑتا ہے پھر پریشر ڈیفرنس کریٹ ہونے کی وجہ سے یہاں پر بھی بڑھن لگتا ہے اس کے اوپر ایک تھرسٹ اوپر کی طرف پیدا ہوتا ہے اور یہ ہوا میں اڑھنے لگ جاتا ہے ایم فیبین جیسے آپ نے بائیلوج میں پڑھو بہت ٹائپ کی ہوتے ہیں تو یہاں پہ ایم فیبین وہ ہیں جو لینڈ اور وارٹ دونوں میں آپ ریٹ کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا اسی طرح سے کلاسیفیگیشن سم آپ ہوتا ہے thank you چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے آپ